بلکم بیک بیزی اکاؤنٹنگ سوفٹر کی کلاس نمبر 23 میں خوش آمدید میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی ٹیک فورم جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو سے جو ہے ڈائریکلی سیل پرچیس کے اوپر کام کریں گے تو بہت امپورٹن چیزیں ہیں جو اب سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور ان تمام کونسپٹ کا کلیر ہونا ضروری ہے کوئی بھی کام کرتے وقت کوئی بھی بہتچر بناتے وقت تو فرمز سیل کوٹیشن ہم کب بناتے ہیں سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے مثال کے طور پر ہمارا ایک جو ہے کلائنٹ ہے وہ جو ہے ہم سے کوئی پروڈکٹ خریب نہ چاہ رہے اب سب سے پہلے وہ یا تو ای میل کرے گا یا تو وہ پھر ایک لیٹر بھیجے گا جسے کہتے ہیں ریکویسٹ فور کوٹیشن یعنی اس کا شورٹ فورم ہے آر ایف کیو آر ایف کیو لیٹر یا تو وہ بائی کوریر بھیجے گا یا پھر وہ ہمیں ای میل کر کے جو ہے ہم سے کوٹیشن کی ریکویسٹ کرے گا کہ آپ ہمیں یہ پروڈکٹ ہیں یہ چیزیں ہمیں چاہیے ان کے ہمیں پرائز ڈیٹیل بتا دیں کہ یہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں اور ان کے پرائز کتنے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے جب ان کا آر ایف کیو یعنی ریکویسٹ فور کوٹیشن ایک لیٹر آ جاتا ہے تو یہاں پہ ایک ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی میں اسٹیمیشن اسٹیمیشن ڈیپارٹمنٹ کیا کرتا ہے کہ وہ پورے پروسیس کو اسٹیمیٹ کرتا ہے یعنی جو پروڈکٹ ہیں ان کی جو ہے وہ ڈیٹیل چیک کرتا ہے اور ایک کوٹیشن جو ہے وہ تیار کرتا ہے مثال کے دور پہ دس آئٹم ہیں اور یہ جو ہے کلائنٹ ہم سے پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو ہے سب سے پہلے اس کی اویلیبلیٹی چیک کرے گا ان کے موڈلز کو ٹریس کرے گا کہ یہ موڈلز یا یہ پروڈکٹ ہمیں کلائنٹ نے جو بولا ہے کیا یہ ہمارے پاس سیم تو سیم اویلیبل ہے یا ان کا کوئی آلٹرنیٹ موڈل ہے یا کوئی آلٹرنیٹ پروڈکٹ ہے تو اسی حساب سے جتنا بھی ہے جو بھی ڈیٹیل ہوگی ان دس آئٹم کے جو ہے ایک کوٹیشن تیار کر لے گا کوٹیشن تیار کرنے کے بعد وہ کلائنٹ کو ایمیل میں ہی ریسپونڈ کر دے گا کہ ہمارے پاس یہ دس آئٹم اویلیبل ہے اور ان کے موڈل نمبر یہ ہے یہ اس کا آلٹرنیٹ موڈل ہے یہ اس کی پرائزنگ ہے تو اسی حساب سے اگر جو ہے کلائنٹ اپرووال دے دیتا ہے یہ جو ہے ہم آپ سے خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں ٹائم بھی بتا دیں کہ کتنے دن میں ہمیں مل جائے گا اور اس کا کیا پروسیس ہوگا آگے تو جو ریکوائرنٹو کی ٹائم کی تو اسی حساب سے جو ہے ان کو بتاتی جائے گا اسی کوٹیشن میں کہ آپ کے پاس ایک مہینے میں یا پندرہ دن میں جو ہے آپ کے پاس یہ جتنا بھی ایکوئیپمنٹ ہے یہ آپ کی ڈیلیور کر دی جائے گی آپ کی لوکیشن پہ تو یہ جو ہے کوٹیشن ہوتی ہے تو کوٹیشن کے بعد جو سیل آرڈر بنتا ہے وہ جاتا ہے پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو کہ پرچیشن کر رہا ہوتا ہے تو پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک پرچیش آرڈر بنائے گا اپنے لوکل وینڈرز کو یا پھر اپنے فورن وینڈرز کو مثال کے طور پر اس میں کچھ ایسے آئیٹم ہے جو فورن کنٹری سے ایمپورٹ کرنے یا پھر ہم نے لوکل ہی پرچیش کرنے یعنی انٹرنل جو ہے وہ اسی کنٹری میں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہیں سے آپ پرچیش کر سکتے ہیں اس سے لوکل پرچیش کہتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے ایمپورٹ کرنے تو کلائنٹ کے ٹائم کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مثال کی طور پر ایک مہینہ ہے تو ایک مہینے کے اندر اندر یہ سارا جو ہے پروچیش کمکلیٹ ہونا چاہیے تو یہ سارا کام کرتا ہے پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کے بعد پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک پرچیز آرڈر بناتا ہے پرچیز آرڈر جو ہے وہ اپنے مہینڈرز کو بھیجتا ہے مہینڈرز کو جو ہے جب پرچیز آرڈر چلا جاتا ہے تو اسی حساب سے ہم جو مارجن ہوتا ہے ہمارا جو پروفٹ کا مارجن ہوتا ہے وہ رکھ کے ہم نے اس ساری چیزیں جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنے ہوتی اگر لوکل پرچیزنگ ہے تو اس کی ریکوزیشن جو ہے کلائنٹ کو ہم دس ہزار میں سیل کر رہے ہیں ایک لیپ ٹاپ ہے کلائنٹ کو ہم دس ہزار میں سیل کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اسی کرائیٹیریہ میں جو ہے اس کو پرچیز کرنا ہو گئے تاکہ ہمیں اس سے جو ہے کچھ نہ کچھ پروفٹ ہو سکے یعنی ہم زیادہ زیادہ میکسیمم تین ہمارے ایسے وینڈر ہونے چاہیے جن کے الگ الگ سے ہمیں جو ہے وہ ریٹس کنفرم کرنے وہاں سے کہ یہ کتنے کا جو ہے یہاں سے مل لے اور یہاں سے کتنے کا مل لے تو اسی صاحب کسی وینڈر کے پاس وہ مل لے سات ہزار کا کسی وینڈر کے پاس آٹھ ہزار کا اور کسی کے پاس جو ہے وہ نو ہزار کا مل لے تو جو ہماری پروفٹ کے کرائیٹیریہ میں آئے گا کہ ہمیں اچھا مارجن مل سکے تو ہم اسی وینڈر کو سیلیکٹ کر کے جو ہے جو پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو اس ریکوزیشن کو تیار کر لے گا یعنی ریکوزیشن جو ہے جب بنا کے ایک کمپنی سے اپروف کر آئے گا جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں تو جب پیمنٹ اپروف ہو جائے گی لوکل پرچیزنگ ایک پرچیز آرڈر جو ہے وہ تیار کرے گا جو کہ اپنے بینڈر کو بھیج سکے پرچیز آرڈر means سب بھی ٹھو گیا تو اب آپ کی آپ کی جو وہ پروڈکٹ ہیں وہ جو ہے بک ہو چکے ہوئے اب وہ آپ کو ملنے لازمی ہے ادر وائز کینسلیشن کے اوپر کچھ چارجز ہوتے ہیں کچھ رولز ان ریگولیشن ہوتے ہیں جن کے اوپر جب اگر کینسل کینسلیشن کے باری آتی ہے تو وہ پھر جو ہے بات کا کام ہوتا ہے تو پرچیز آرڈر بنا دیا اب اس کے بعد پرچیز آرڈر کے باری ہے کیونکہ کلائنٹ کو پیسے دینے ہمارے پاس ایکویمنٹ آنی ہے ہم اس کے اگر اس کو پیمنٹ بھی کریں گے تو وہاں پہ ہم ایک پرچیز آرڈر بنائیں گے تو یہاں پہ اس کو جو ہے ہم پیمنٹ بے کر دیں گے پرچیز آرڈر پیمنٹ ٹرمز بھی ہوتی ہیں یعنی جو پیمنٹ ٹرمز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تھرٹی پرسین ایڈوانس ہوتا ہے اسی حساب سے پرکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کا یہاں پہ کام ختم ہوں گے اب یہاں پہ کام آتا ہے سپلائی چین کا سپلائی چین کا یہ کیریکٹر ہوتا ہے کہ جب گوڈز ریسیوڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے یعنی جو میٹریل جو ہے جو پروڈکٹ ہم نے آرڈر کیے تھے وہ اب ہماری کمپنی میں پہنچ چکے ہیں تو ان کا بنتا ہے جی آرین یعنی گوڈز ریسیوڈ نوٹ اور یہاں پہ اب ٹائم آ گیا ہوا ہے جو ہے کلائنٹ کو ڈیلیور کرنے ایک منت کا ٹائم تھا وہ ختم ہونے وہاں ہے تو اس سے پہلے پہلے سپلائی چین ڈپارٹمنٹ اس کو کلائنٹ تک جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا اس میں ٹرانسپورٹیشن لیبر یہ ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو سپلائی چین جو ہے ایک ڈیلیوری چلان بنائے گا ڈیلیوری چلان بنانے کے بعد جو ہے یا تو اس ایک منت کو جو ہے ٹرانسپورٹ کے ذریعے اور اپنے ٹیم کے ساتھ جو ہے وہاں پہ کلائنٹ کے پاس ہی ڈیلیور کر دے گا یا تو کلائنٹ کہتا کہ ہمارے جو ہے سپلائی چین کا کام بھی ختم ہوگی اب لاسٹ جو ہے یہاں پہ فائنس ڈیپارٹمنٹ کا کام آ جاتا ہے فائنس ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیلیوری چلان کو دیکھ کہ اس کی انوائز ریز کرتا ہے انوائز بناتا ہے جب ایک منت ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ایک انوائز کی ضرورت پڑتی ہے یعنی بل کی ضرورت پڑتی ہے اب ہم نے کلائنٹ سے کتنا بل جو ہے وہ لینا ہے تو اس کی ریسیوینگ ہونا لازمی ہے تو انوائز جب ریز ہو جاتی ہے ڈیلیوری چلان انوائز جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ کلائنٹ کے پاس پہنچا دی جاتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ریسیوینگ لے ری جاتی ہے تو یہاں پہ ہماری ایک سیل جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہوئی ہے اب دیکھیں یہ چیز سمجھانا سب سے پہلے ضروری تھی کیونکہ یہ بیسک ہے کوئی بھی کمپنی میں بندہ کام کر رہے سیکھنا چاہ رہے یا کام کرنا چاہ رہے تو ان کو اگر اس بیسک کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو وہ آگے کام کیسے کر سکے گا یہ خود جو ہے سیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے اور ان چیزوں کو جو ہے پروپرلی ٹیکل کرنا پڑتا ہے خود اور یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر ایک جذبہ ہو شوق ہو کہ یہاں مجھے اس ٹیپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے تو ایک ہماری سیل جو ہے یہاں پہ فائنل ہوگا اس کے ہمیں پیسے بھی مل گیا اس کا ہمیں پروفٹ بھی مل گیا اب اس چیز کو ہم لے کر آ دیں پریکٹیکل میں میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا پریکٹیکل میں سوفٹر کے اوپر لوگ بہت سارے جانتے ہوں گے لیکن بگنرز کی لئے یہ ہے کہ جب وہ کام کوئی بھی سٹارٹ کرتے تو وہ پہلے سرچ کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں تاکہ میں اس کو پہلے سمجھ کے جاؤں کہ یہ بسیکلی یہ کام ہوتا کیسے ہے تو اسی وجہ سے آپ کو سرچ کرتے ہیں تو بہت سارے ویڈیوز مل جاتی ہیں بہت اچھے سی لیکچرز پڑھے اگر آپ دیکھنا چاہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ A to Z آپ کو پتا ہونا چاہے پھر جا کے آپ سوفٹر کے اوپر کام کریں تو یہ آپ کو جو ہے میں پریکٹیکلی نیکسٹ ویڈیو سے سٹارٹ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے امران کوئی جاتے دیجئے اللہ